موسیقی آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے ہماری زمین کے اوپر ایک ایسا شہر بستا تھا کہ جس شہر کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی یہ شہر اتنا زیادہ پروگریسیو تھا ترقیافتہ تھا شان و شوکت سے مالا مال تھا کہ دنیا بھر سے لوگ صرف اس ایک شہر کو دیکھنے آیا کرتے تھے وہ بھی آج سے چار ہزار سال پہلے اس شہر میں کشادہ سڑکیں تھیں خوبصورت بلند و بالا امارتیں تھیں اس شہر کے کئی بڑے بڑے گیٹس تھے ہر گیٹ کے ساتھ تقریباً دھائی سو مینار تھے ہر ایک مینار کی ہائٹ تھی سو میٹرز مال و دولت میں بھی اس شہر کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں پر دنیا کی ہر سہولت موجود تھی اور یہ شہر اپنے انتہائی شاندار اور انتہائی عجیب و غریب ہینگنگ گارڈنز کی وجہ سے دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا جہاں دوستو وہی ہینگنگ گارڈنز جن کو دنیا کے ساتھ جوبوں میں سے ایک لکھا بھی جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے اس شہر میں مال و دولت کی اتنی ریل پھیل تھی کہ لوگ خالے سونے کے بنے ہوئے فنپارے بنایا کرتے تھے اس شہر میں بال نام کے ایک دیوتا کا خالے سونے کا بنا ہوا مجسمہ بنایا گیا اس کے علاوہ ایک ایسا شاندار ٹیبل بھی اس ایک شہر میں بنایا گیا جو کہ بائیس ہزار کلو خالے سونے کا بنا ہوا تھا اس شہر میں موجود بادشاہ کا شاہی محل ایسا تھا کہ دنیا بھر کے کسی بھی دوسرے بادشاہ کا شاہی محل اس شہر کے شاہی محل کا مقابلہ نہیں کرتا تھا یہ وہ شہر تھا جس کا ایک ٹاور ہی پوری دنیا میں انتہائی فیمس ہو گیا مشہور ہو گیا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں انشنٹ دنیا کے مشہور زمانہ شہر بابل کی آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہر بابل کی یہ شہر آج سے چار ہزار سال پہلے اس سرزمین کے اوپر بسا کرتا تھا جسے آج ہم عراق کہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بابل شہر کے بارے میں انتہائی حیران کن حیرت انگیز قسم کے فیکٹس بتانے والی ہے سو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ارکیڈین ایمپائر کے گرنے کے بعد دو قومیں وجود میں آئیں ایک دا بیبلونینز دوسری دا اسیرین بیبلونینز اتنی طاقتور قوم بن گئی وہ اتنی ترقی کر گئی کہ اس نے ارد گرد کے سارے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ جب میسوپوٹیمیا کی ساری سرزمین کے اوپر بیبلونینز کا قبضہ تھا یہ ان کی مملکت کہلاتی تھی شہر بابل کے لوگوں نے جب اپنی مملکت کی سرحدوں کو پھیلانا شروع کیا اس پر ان کے بادشاہ کا نام تھا ہمورابی یہ ہمورابی کا ہی خواب تھا کہ وہ بابل کی مملکت کو جتنا وسیع و عریض کر سکتا ہے وہ کر دے ہمورابی کی بادشاہت کے انڈر ہی بیبلونینز نے پورے کے پورے میسوپوٹیمیا کے خطے کو اپنی مملکت بنا لیا اور یہ سب کچھ صرف چند سالوں کے اندر اندر ہو گیا ہمورابی نہ صرف اپنے وقت کا طاقتور ترین بادشاہ بھی تھا بلکہ ساتھ میں وہ انتہائی ذہین قسم کا رولر تھا اس نے صرف اپنی مملکت کی سرحدیں نہیں بڑھائیں بلکہ اس نے شہر بابل کو بھی بے تہاشا ترقی دی ہمورابی کے انڈر شہر بابل نے ہر طرح سے پروسپر کیا بابل شہر کا میجر حصہ دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھا کشتیوں کی آمد و رفت ڈیلی بیسز کی اوپر اس شہر میں ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس شہر کی تجارت میں بے تہاشا اضافہ ہوا اور یہ بات میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب تجارت ترقی کرتی ہے تو پیسہ کھلا آتا ہے ہمورابی نے تجارت کے نتیجے میں آنے والا سارا پیسہ شہر بابل کی تزینوں آرائش اور ترقی میں لگایا بابل اپنے ٹائم کا سب سے ایڈوانسٹ اور موڈرن قسم کا شہر تھا یہاں پر ہر وہ ٹیکنالوجی یوز کی جاتی تھی جو کہ اس پٹیکلر ٹائم میں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود تھی اور انسانوں کے لیے وہ ٹیکنالوجی کارامت تھی اسی ترقی کی وجہ سے بابل شہر اپنے ٹائم کا دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا سینٹر میں اس شہر کے لوگوں نے ایک پائرامیڈ تعمیر کیا جس کی ہائٹ سو میٹرز تھی یہ پائرامیڈ استعمال کیا جاتا تھا مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے شہر کے ہر میجر گیٹ سے ڈائریکٹ ایک روڈ صرف اس ایک پائرامیڈ کی طرف آیا کرتی تھی اس پائرامیڈ کے چاروں طرف محلات تھے خوبصورت باغات تھے آٹھ ور کے ایسے ایسے فنپارے تھے کہ جسے دیکھ کر آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں یہ وہ نظارے تھے کہ جو اس وقت دنیا کے کسی دوسرے شہر میں سرے سے موجود ہی نہیں تھے اس شہر میں ہر طرح کا علم و فن بھی ترقی پا رہا تھا جیسے ایسٹرانومی جیومیٹری لٹریچر اور کئی دیگر سبجیکٹس اس شہر کے لوگوں نے دنیا کو لکھنے کا فن سکھایا نوٹس لینا نوٹس لکھنا شہر بابل میں ہی ایجاد ہوا تھا اسی شہر میں میتھمیٹکس جیسا سبجیکٹ ایجاد ہوا یہی شہر ہے جس کے لوگوں نے دنیا کو زراد کا فن دیا جیہاں ایگری کلچر بھی بیبلونینز کی ہی ایجاد ہے اس کے علاوہ دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویل یا پہیا پہلی مرتبہ انسانوں کی تاریخ میں بابل شہر کے اندر ہی دریافت ہوا تھا بیبلونینز اپنی تمام تر ہسٹری کو یعنی کہ اپنی تمام تر تاریخ کو اور اپنے روز مرہ کے تمام امور کو مٹی کی بنی ہوئی ٹیبلٹس کے اوپر لکھا کرتے تھے انہی ٹیبلٹس کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ شہر بابل میں کیا کیا ہوا کرتا تھا بیبلونینز اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے ان کی ہسٹری کیا ہے اور انہی کلی ٹیبلٹس کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ان لوگوں نے ارلی میتھمیٹکس میں کیا کیا چیزیں ایجاد کی تھی اس اگلی میتھمیٹکس کی وجہ سے بیبلونینز نے ٹیکس کلیکشن کا نظام بھی ایجاد کر لیا تھا وہ لوگ ٹیکس بھی کلیکٹ کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اسی سبجیکٹ کی مدد سے ان لوگوں نے بے تہاشا بزنسز بھی اسٹیبلش کر لیے تھے اسی نمبر گیم کا استعمال کر کے ان بیبلونینز نے اپنے لیے ایک لونر کلنڈر بھی ایجاد کیا جو کہ انتہائی پریسائس نکلا بیبلونینز کا بادشاہ ہمورابی تاریخ کا وہ پہلا حکمران بنا جس نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ شہر میں موجود تمام تر قوانین کو تحریر کیا جائے اس سے پہلے انسانوں میں کسی بھی قانون کو لکھنے کی تحریر کرنے کی کوئی بھی ریت رواج موجود نہیں تھا ہمورابی نے حکم دیا کہ جائنٹ پلرز تعمیر کیے جائیں یعنی کہ خاص قسم کے مینار جن کے اوپر قوانین کو درج کیا جاتا تھا اس زمانے میں بابل شہر کے اندر تقریباً تین سو کے قریب قوانین نافذ تھے یہ سارے کے سارے قوانین انہی مناروں کے اوپر تحریر کر دیے گئے یہ قوانین غلاموں کی خرید و فروغ ٹیکس کے تمام تر امور زراد کے شعبے سے متعلق تمام تر مسائل غلاموں کو تنخواہ دینے کے تمام تر معاملات شادی بیعہ کے معاملات بچہ اڈاپٹ کرنے کا پروسیجر طلاق کے مسائل اور ریاستی امور کی کئی دیگر چیزوں کے بارے میں تھے امور آبی کی وفاد کے بعد بابل شہر کا بھی ڈاؤن فال شروع ہو گیا امور آبی کے بیٹوں کے اندر اپنی باپ جیسی نہ تو صلاحیتیں تھیں اور نہ ہی وہ کومن سینس کے جس کی بیس کی اوپر وہ اتنے بڑے شہر کے اوپر اپنا اقتدار قائم رکھ سکتے کچھ عرصے بعد کے سائٹس نے شہر بابل کی اوپر حملہ کیا امور آبی کے بیٹوں کو شکست دی اور اب بابل شہر چلا گیا کسائٹس کے اندر کسائٹس نے ہمور آبی کے تمام کمانین کو نل انڈ وائڈ کر دیا کسائٹس سے یہ شہر چھینہ اسیرینز نے اسیرینز نے ایک لمبا عرصہ شہر بابل کے اوپر راج کیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر بیبلونینز نے اسیرینز سے اپنے اس شہر کو واپس چھین لیا بیبلونینز اب دوبارہ سے اپنے اس شہر کو وہی عروج دینا چاہتے تھے جو کہ ہمور آبی کے زمانے میں اس شہر کو حاصل تھا بیبلونینز کے دوبارہ شہر بابل کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد جو ایمپائر وجود میں آئی اسے نیو بیبلونین ایمپائر کہا جاتا ہے نیو بیبلونین ایمپائر کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین بادشاہ اس کا نام تھا بخت نصر ہمور آبی کے بعد بیبلونینز کو جس شخص نے روج دیا وہ بخت نصر ہی تھا بخت نصر کے ہی دور میں بابل شہر ایک مرتبہ پھر سینٹر آف تا سٹیج بن گیا بخت نصر نے بابل شہر کو وہی گلوری ایک مرتبہ پھر واپس سونپ دی جو کہ ہمور آبی کے ٹائمز میں اس شہر نے دیکھی تھی لیکن بخت نصر کے اس دنیا سے جانے کے بعد بابل شہر ایک مرتبہ پھر زبو حالی کا شکار ہو گیا ہمور آبی کے دور میں شہر بابل کے اندر ایک ایسا منار بھی تعمیر کیا گیا تھا جس کیا ذکر آپ کو بائبل میں بھی ملتا ہے اس منار کا نام تھا ٹاور آف بابل اس ٹاور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں کے لوکلز نے طوفان نو کے فوراں بعد تعمیر کیا تھا اسٹورینز اور آرکیالوجسٹ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ بابل شہر کا یہ ٹاور بنایا تو گیا تھا مذہبی کتابوں کے اندر بھی اس ٹاور کا ذکر موجود ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بابل شہر کی باقیات میں آج کے دن تک یہ ٹاور کسی کو نہیں ملا اس ٹاور کا کیا بنا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے موجود نہیں اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دیئیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین کسی نئی بہترین